بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بین نایدیک پی ڈی ایف کے اوپرے سفر نمبر چوبیس کتاب الاربیتو بین نایدیک الہوالالالف تو آپ اس کی ریڈنگ شروع کر دیں اور ساتھ سا مطلب بتائیں جہاں آپ کو مسئلہ ہوگا میں آپ کو سمجھا دوں گا الہوار کا مطلب ہے مقالمہ الہوار کا مطلب ہے مقالمہ الہوار اول یعنی مقالمہ نمبر ایک ٹھیک انجور و صمیر و عید یعنی دیکھیں ٹھیک خلیل اسلام علیکم خلیل و علیکم اسلام خلیل اسم خالق ما اسموہ میرے نم خالد ہے اور آپ کا نامرہ ہے خلیل اسم خلیل میرے نام خلیل ہے خلیل کئی پا خالو کا آپ کا کیا حال ہے خلیل کم کئیس ناکی بوں والحمداللہ وickی پا خالو کا انزا اچھا اس کو ہم پڑھیں گے عربی میں با عربی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں با اس کو سمپل خاولہ اور سمپل ختیجہ پڑھیں سمپل خاولہ اور ختیجہ ختیجہ اس میں ختیجہ میرے نمپ ختیجہ ہے خاولہ کیفہ حالو کی آپ کا کیا حال ہے خاولہ کیفہ حالو کی آپ کا کیا حال ہے خاولہ کیفہ حالو کی انجب ہے پر آپ کا کیا حال ہے؟ خوضہ بھرکھائے اور حمد رہنا بیٹھیں سوپ اور الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہے محبت سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مردوں کے لئے آیا ہے وہاں پر آیا ہے قیفہ حالو کا جب عورت کے لئے بات لیتے ہیں تو قیفہ حالو کی جب بھی عورت کے بات ہو گئی تو ہم بہت سے یوز کریں گے اور جب بھی عورت کے بات ہو گئی تو بھی زبر یوز کریں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے جب عورت کا آئے گا تو ہم یہ آخر میں زیل لگا دیں گے ٹھیک ہے آگے چلیں آگے ہے واحدہ پہلا اتہییتا و تارو اتہییتا کا آپ نے بتایا تھا انٹرلکشن نہیں نہیں الوادتال اولہ جونٹ نمبر ون اتہییہ کہتے ہیں گریٹنگز اتہییہ کا مطلب ہے گریٹنگز گریٹنگز جی وا کا مطلب ہے اور جی تارو کا مطلب ہے انٹرلکشن تارو جی اتہییہ سلاو والد پہلا سبق المفضدار یعنی المفضدار یعنی اتہیی الارد کا مطلب ہے اتہیہ کا مطلب ہے پریزنٹیشن اور اس کا مطلب ہے شو ڈسپلی ڈراما ایک اس کا مطلب انٹروڈکشن بھی ہے انظر و سمی غائل یعنی دیکھیں سنیں اور بہر خیفہ حالو کا مطر اتطالب ہم مجھے سکریں گے چونکہ یہ مرسوسات اور ریٹر کا اور خیفہ حالو کی اور اس کے ساتھ دوریں گے جونڈا نہیں ہے بس اس کو پرنگ نہ اس میں ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے بس اس میں ایک ہی کام کرنا ہوا ہے ریڈنگ ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے انتی اور انتا ماں اسموں کا اور ماں اسموں کی ٹھیک ہے ماں اسموں کا مٹ کے لیے اور ماں اسموں کی عورت کے لیے ٹھیک ہے مشک ایکسرسائز والسورت المناسبہ کیا مطلب ہے سوارگاہ جو عرب میں جو آخری حرف ہو اس کا مصر نہیں ہوتا عبارتوں کے درمیان مناسبہ عبارتوں کے درمیان تصویروں کے درمیان جو مناسبت ہے آپ سے ملائے بلکل صحیح ہے یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں ملائیں ٹھیک ہے دونوں مطلب صحیح ہیں ترمیان آپ سے یہ بات دیں گے کہ جو عربی میں آخری حرف خطہ اس کے پر زبر زیر پڑی جاتی ہے عموماً چھوڑ دی جاتی ہے اب جیسے یہاں پر لفظ ہے آخری لفظ ہے مناسبتی ہے تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے المناسبہ تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے المناسبہ آخری جو زیر ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا یہ آگے ہیں ماہ اسم کا کیلئی آپ نے نام کیا ہے اور ماہ اسم کی یہ عورت کے لیے ہوگا اور اسے والا مرد کے لیے ہوگا آن بھی عورت کے لیے ہوگا نہیں عجب کا کیا مطلب ہے عجب جواب دے ٹھیک ہے یہ جو نیلے لائن سے سوال لکھے میں یہ مردوں سے پوچھے جاتے ہیں جو نیلے لائن سے لکھے میں یہ مردوں سے پوچھے جاتے ہیں اور جو اور جو لکھے میں یہ عورتوں سے پوچھے جاتے ہیں تو نیلے والے سوال آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو جواب دوں گا میں نے کیا جواب دوں گا جی آپ مجھ سے سوال پوچھیں میں جواب دوں گا نیلے والے اسلام علیکم وآلیکم السلام بخیرین والحمدللہ السلام علیکم اب آپ نے دوسرا سوار پڑھنا تھا مسمو کا اسمی سعاد اور آگے سے آپ نے جواب دینا تھا اسمی آپ نے اپنا نام لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا کیونکہ جو عورتوں سے پوچھے جاتے ہیں اسلام علیکم جواب دیں مسمو کی اسمی پائزہ اسمی سعادیہ ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں دس سانی دوسرا سبق ریٹنگ شروع کریں آپ الہبار یعنی دوسرا مقابلہ انظر وقت میں آئے یعنی دیکھیں سنے اور جہرائے محمد السلام علیکم السلام علیکم شریف محمد دوسرا محمد انظر وقت میں آئے من انظر غاب انظر zap آئے نین انظر 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 محمد حل انتا باکستانی کیا آپ پاکستانی ہیں شریف نام ہاں انا باکستانی میں پاکستانی ہوں مما جنسی تکا انتا اور آپ کی شہریت کیا ہے جنسی یا تکا جنسی یا تکا جنسی یا تکا جنسی یا تکا اور آپ کی نیشنلیٹی کیا ہے پاکستانی محمد ہاں آنیا ترکی میں ترکی ہوں میں ترکی ہوں میں ترکی ہوں اور میں ترکی ہوں شریف آلن سہلن ٹھیک ہے علیوار کا کیا مطلب تھا آپ نے علیوار کا کیا مطلب ہے علیوار علیوار ٹھیک ہے مریم 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 یہ حالانتی مصریہ کا مطلب دوبارہ کریں حالانتی مصریہ اس کا مطلب دوبارہ بتائیں حالانتی مصریہ کیا آپ مصریہ ہیں نہیں حالانتی مصریہ کیا آپ مصریہ ہیں حالانتی مصریہ کیا آپ مصریہ ہیں یعنی کہ مصریہ سے ہمیں پر چلتا ہے کہ مصر کی عورت صحیح ہے حالانتی مصریہ کیا آپ مصریہ سے ہمیں پر چلتا ہے مصریہ کیا آپ مصریہ سے ہمیں پر چلتا ہے آخر میں کیا لگا دیا یا تو اس سے مراد ہے مصر کا مرد مصریہ اب یہاں پہ آخر میں ہم نے یا بھی لگا دیا اور گولتا بھی لگا دی تو اس کا مراد ہے مصر کی عورت یعنی کہ تین لفظیں ایک ہے مصر دوسرا ہے مصری اور تیسرا ہے مصریہ تو تینوں کا فرق آپ کو پر چل گئے تو جب کسی عورت سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے حالانتی مصریہ کیا آپ مصری ہیں یعنی کہ ہمارا مراد یہ ہے کہ کیا آپ مصر کی عورت ہیں اگر کوئی مرد ہوگا تو ہم اسے پوچھیں گے حالانتہ مصری کیا آپ مصری ہیں اور مراد ہماری یہ ہوگی کہ کیا آپ مصر کے مرد ہیں یہ چیز ہے سمجھ آگی انتی کا مطلب ہے یو اگر انتی اور عورت کی لکھو ہم کہتے ہیں یو اور انتہ مرد کو کہتے ہیں یو اردو میں اس کا مطلب ہے تم آپ دونوں سے مطلب ہیں اردو میں اور حل کا حل کا مطلب ہے کیا اب جہاں پہ لکھا ہے حالانتی مصریہ آر یو ایجپشن تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے آر اے آر ای آر ہمیں معلوم ہوں اور کہ ہم کیا پہوچھ رہے ہیں جو ہم پہوچھ رہے ہیں وہ جس میں معلوم ہوں اور دوسرے سے معلوم ہوں وہ ہمیں نفخہ لیے ہیں یہ وہ گریمر کے آج ہے اس کھاتے میں ٹھیک ہے اس کا کوئی نیت ناشو پھر آپ نے وہ غلطی کر دی پھر آپ نے وہی غلطی کر دی دوبارہ کریں اس کا مطلب نام ہاں انا مصریہ کیا مطلب ہے ہاں میں مصری ہوں ہاں آپ صحیح ہے ہاں میں مصری ہوں ٹھیک ہے انا مصریہ میں مصری ہوں وما جنسی یا تو ہی انگی اور وما جنسی یا تو ہی اور آپ کی نشنلٹی کیا ہے اور آپ کی نشنلٹی کیا ہے مریم انا سوریہ تا میں شام سے ہوں انا من سوریہ میں شامی ہوں انا سوریہ تا سوریہ انا سوریہ میں شامی ہوں انا من سوریہ میں شام سے ہوں اچھ Breathe یہ امن سوریہ میں شام سے ہوں آپ کی یہ ساتھینے سے ہوں ایک سوریہ میں شامی ہیں یہ ہمارش اگلوں کو اٹھینے بگ느مشنے جی اور ایک سوریہ میں شام کی ہے یہzzoی اور سوریہ میں شام میں شامید ولاوی یہں warnings اب آپ کے اچھانے صفے quand اچھا یہنیو آپ کی بات ٹھیک 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 اب آگر چلیں جی الواحدتالعولہ اس کو پڑھیں گے الواحدتالعولہ یہ اس قوم اولہ پڑھتے ہیں جو ون نکھا ہے نا یہاں پہ اس قوم پڑھیں گے الواحدتالعولہ ٹھیک ہے الواحدتالعولہ الواحدتالعولہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے شو پریزنٹیشن ٹھیک ہے مرد بھی اپنے آپ کو آنا کہتے ہیں اور اولورس بھی اپنے آپ کو آنا کہتی ہے شام کو ہم کہتے ہیں سوریا یہ پاکستانی سے مراد ہے پاکستانی مرد ترکی سے مراد ہے ترکی کا مرد مصریہ سے مراد ہے مصر کی عورت سوریا سے مراد ہے سوریا شام کی عورت یعنی کہ جب ہم آخر میں یا لگاتے ہیں تو مرد کے لئے یا لگاتے ہیں اور عورت کے لئے یا عورتہ دونوں لگاتے ہیں تو یہ پوائنٹ آپ نے یا رکھنا ہے آگے 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 جی ٹھیک ہے باکستانی جو ہے وہ باکستانی جو ہے وہ باکستانی جو ہے وہ باکستانی ساتھ جوٹ دیں گے اور باکستان کے نقشے کو باکستان کے ساتھ جوٹ دیں گے بس ٹھیک آگے چلتے ہیں آسانی ہے آگے ہے اٹھ دس سالس مطالبہ بلکل سہی ہے مطالبہ یہ لفظ ہے مدرس مدرس یہ آپ کو پتہ ہے ہم اس کو مدرس کیوں پڑھتے ہیں یہ زیادہ مدرس پہ زوم کریں تو جب زوم کریں گی تو اس جی راہ کو زہ گوہ سے دیکھیں راہ کے اوپر آپ کو کیا نظر جی شد ہے اور کیا شد کے علاوہ ہاں زبر تو جب یہ شد کی نیچے زبر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زبر نہیں ہے یہ زیر ہے اگر شد کے اوپر ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ زبر ہے تو ابھی یہاں پہ یہ شد کے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اصل میں کہا ہے زیر ہے تو یہ بات آپ نے یار رکھنے ہیں کہ جب بھی شد کے نیچے ہوگی تو وہ زیر ہوگی جب شد کے اوپر ہوگی تو وہ زبر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ جی ہے تو ہر لفظ کے لئے یہ چیز ہے کہ جب بھی شد کے نیچے ہوگی تو وہ زیر ہوگی تا ہم اس کو زیر پڑھیں گے بلکل صحیح ہے وہ انجینئر ہے آگے مواندیس کہتے ہیں انجینئر مواندیس انجینئر مدرس پروفیسر مدرس پروفیسر مدرس پروفیسر جی ٹھیک ہے بھائی اسلام مت رہو اسلام تک چاہ رہو ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی ہم نے یا لگاتے ہیں تو ہم اپنے کسی چیز کو اپنا بنانے کے لئے یا لگاتے ہیں آخر میں جیسے کہ لفظ لکھا ہوئے اکھی حاضر اکھی تو ہم نے کیا کیا اصلاف تھا اکھ ہم نے بھائی کو اپنا بنانے کے لئے ہم نے یا لگا دیا تو اس کا مطلب بن گیا اکھی یہ میرا بھائی ہے اگر اکیلے اکھ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے بھائی اور اکھی کا مطلب ہے میرا بھائی اسی طرح لفظ تھا صدیق اس کے آخر میں ہم نے یا لگا دیا تو یہ بن گیا صدیقی تو صدیقی کا مطلب ہے میرا دوست صدیقی کا مطلب ہے دوست صدیقی میرا دوست یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یا ہم کیوں لگاتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اس میں سے کچھ چیز سامنے ہیں تو پوچھیں باقی بلکل بلکل صحیح اور دوسرا لفظ کا بھی دیکھیں لفظ یہ وہ مونس لفظ ہے اس کی آخر میں تاہا ہے گول خیر ہے یہ گرامر ہے اس کا اتنے کوئی مسئلہ نہیں آگے جلتے ہیں بھائی کے لئے اخت اور بہن کے لئے اخت ہے بھائی کے لئے آخ بھائی کے لئے آخ ہے اور بہن کے لئے اخت ہے بھائی کے لئے آخ 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 ہے مدرک مدرک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تصویر کو مناسب لفظ کے ساتھ جوڑیں ٹھیک ہے اٹھیک ہے ٹھیک 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 آئی امی بس ٹھیک ہے جی آج کیلئے اتنا بہت ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے آج میرے گھر میں کافی ڈسٹرمنس ہے تو انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر ٹھارٹی کلاب کھول لینا ٹھیک ہے ٹھیک